موسیقی سموک کی روگ تھام کے لئے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا دوسرا روز لاہور سمیت پنجاب کے دس اسلام میں آج پی تعلیمی ادارے بان ماکی تھیں تین بجے کے بعد کھلیں گی اتوار کو پورا دن کاروبار بن رہے گا لاہور میں مال روڈ پر کل گاڑیوں کا داخلہ بن صرف سائیکل سواروں کو اجازت ہوگی سموک میں کمی نہ آئی لاہور کا فضائی میار انتہائی ناکے سبائی داول حکومت دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر سموک کی شرعہ تین سو اکتر ریکارڈ کراشی کی فضاء بھی مجرے صحت آلودہ فضاء میں سانس لینا بھی محال سموک سے شہری بیماریوں کا شکار ہونے لگے نلی دنیا بھر میں سر فیرز تالودگی کی شرعہ چار سو شودہ ریکارڈ غزہ میں جنگ بندی کے بعد یرغمالیوں کی رہائی کا پہلا دور ہماس نے پچیس قیدیوں کو رہا کر دیا خواتین اور بچوں سامیت تیرہ اسرائیلی بارہ تھائیلین باشندے شامل ریڈ کراس کے حوالے یرغمالیوں کی رہائی کی ویڈیو جاری تھائیلین کے وزیر آزم کی اپنے شہریوں کی رہائی کی تصدیق اسرائیل نے بھی انتالیس فلسطینی خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا امریکی کوششوں سے مشرق وستہ میں امن کا قیام ممکن ہوا یرغمالیوں کی رہائی شروعات ہے معاہدے میں توسیع کی امید ہے آنے والے دنوں میں مزید قیدی بھی رہا ہوں گے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے جنگ مزید کتنی دیر جاری رہے گی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان دو ریاستی حل پر کام کیا جائے امریکی صدر جو بائیڈن کی پریس کانفرن اسرائیلی قید سے رہا پانے والے فلسطینی خاتون اپنے پیاروں کے پاس پہنچ گئی چوبیس سالہ مارا سے ہونے قید سے رہا ہونے والی پہلی فلسطینی خاتون ہے بیٹی کو دیکھ کر ماں خوشی سے آپ دیدہ جنگ بندی ہوتے ہی غزہ کے بازاروں کی رونے کے بحال فروٹ کے سٹالز لگ گئے خان یونس کی مارکٹیں بھی کھل گئیں اشعائے ضروریہ کی خریدوں فروغ جنگ بندی کے بعد میسس سے امدادی ٹرک بھی غزہ پہنچ گئے 137 ٹرک سامان اقوار میں متحدہ کی امدادی تنظیموں کے حوالے دو ایمولینسز بھی مہیا کر دی گئیں امدادی سامان میں خوراک پانی اور عدویات شامل فلسطینی صدر کی برطانی وزیر خارجہ ڈیویڈ کیمرون سم بلاقات القدس اور مقبوزہ مغربی کنارے سے فلسطینیوں کی نقل مکانی کو مسترد کر دیا محمود عباس کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ کوئی حل نہیں ہے یہ فلسطینی ریاست کا اٹوٹ حصہ ہے غزہ کی پٹی کو القدس سمیت مغربی کنارے سے الگ کرنا اور اس پر دوبارہ قبضے کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا یمن کے دارالحکومت سن عامے فلسطینیوں کے حق میں بڑا مظاہرہ حسار و شہری سڑکوں پر نکل آئے غزہ کے بہادر بیٹوں کے حق میں مظاہرے کے دوران مستقل جنگ بندی کا مطالبہ غزہ کے بھائیوں کے ساتھ ہیں اسرائیل نے حد فلسطینیوں کا قتل عام بند کرے مظاہرین کا مطالبہ بلاول بھوٹو کے دبائی جانے کے چند گھنٹے بعد آصیف علی زرداری بھی دبائی روانہ ہو گئے باپ بیٹے میں خلافات کی افواہیں گردش کرنے لگیں بلاول بھوٹو اور آصیف زرداری میں خلافات کی باتیں بے بنیاد ہیں دبائی کا دورہ پہلے سے تیہ تھا پیر کو بطن واپس پہنچیں گے پارٹی ترجمان فیصل کریم کنڈی مسلم لگنون ایک مرتبہ پھر سب ٹھیک کر دے گی نواز شریف کے قیادت میں پاکستان کی معاشی خود اہنساری کا خواب حقیقت بنائیں گے ملک کے لئے مل کر کام کرنا ہوگا ناجوان ہمارے ملک کا قیمتی اساسہ ہیں انہیں تعلیم یافتہ اور ہنرمند بنانا ہوگا شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے گفتگو لیول پلنگ فیلڈ آج بھی موجود نہیں نواز شریف کو بیٹے سے تنخانہ لینے پر ناہل کیا گیا دوہزار سترہ کے کرداروں کو کٹہرے ملایا جائے قائد نو لیگ آج بھی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں لیگ رہنماؤں جعوید لطیف کی میڈیا ٹاک نواز شریف آت سیالکوٹ کا دورہ کریں گے شہباز شریف مریم نواز اور اسحاق ڈار بھی ہم رہا ہوں گے سیالکوٹ ٹیمبر آف کامرس ان انڈسٹری جائیں گے تاجروں سنتکاروں اور ملاقات شیڈیول ہے مسلم لگنون کے معاشی وی ان پر بات کریں گے برامدات بڑھانے، تجارت میں اضافے اور کاروباری برادری کے لیے سہولیات پر بات کریں گے کراشی میں نو لیگ، ہمکم، جی ڈی اے اور این پی رہنماؤں کی بیٹھک ہم نے تیہ کر لیا ایک دوسرے کی طاقت بنیں گے نگران وزیراعلا سندھ سب کو لیول پینگ فیلڈ دیں الیکشن کمیشنر سندھ بھی اپنی عزت کا خیال کریں ہماری برداشت ختم ہوئی تو کچھ نہ کچھ اقدام کریں گے بشیر میمن کی گفتگو سندھ میں حکومت بنا کر لوگوں کو بدحالی سے نکالیں گے سندھ ترقی کرے گا تو پورا پاکستان ترقی کرے گا مصطفیٰ کمال کی گفتگو صوبے میں بھتا خوری سسٹم کا خاتمہ کریں گے مل کر آگے بڑھیں گے راہنماؤں این پی شاہی سید الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ پر آہم کرنے کی ہدایت کر دی نگران وسیر آسم کے پرنسپل سیکیرٹری اور چاروں صوبائی چیف سیکیرٹریس کو خط ایک سیاسی جماعت نے ای سی پی حکام سے ملاقات کر کے خدشات کا اظہار اور لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا آئین و قانون کے تحت نگران حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر جانب داری کا مظاہرہ کریں ای سی پی کا علامیہ تحریک انصاف کے راہنماؤں نے حکام سے ملاقات کی تھی ملک میں سرمایہ کالی لانے کمیشن نگران وزیر آزم کی زیرے صدارت سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل کی ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف کی خصوصی طور پر شرکت جنرل آسیم منیر نے پاکستان کی پائیدار معاشی بحالی میں پاک فوش کے حکومت کے ساتھ تعاون کے عظم کو دہرائیا وفاقی وزراء اور متعلقہ حکام بھی شریک ملک میں شین اور خلیجی ممالکی سرمایہ کاری کے امور کا جوائزہ لیا گیا نگران وزیر آزم کی زیرے صدارت نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس پاکستان اور کوئت کے درمیان سرمایہ کاری کے ساتھ مفاہمتی آداشتوں کی منظوری ایم او یوز پر دس سخت انوار اللہ کاکر کے دورے کوئت کے دوران کیے جائیں گے کوئت مختلف شعبوں کے سات منصوبوں میں دس سرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا آرمی چیف سے امام کعبہ شیح صالح بن عبداللہ کی ملاقات واحمد دلچسپی کے امور پر تبادے خیال امام کعبہ کا دورہ پاکستان کے عوام کے لیے عزاز ہے پاکستان اور سعودی عرب تاریخی مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں جڑے ہیں سعودی عرب پاکستانیوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتا ہے آرمی چیف جرنال آسیم مونیر غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کے سلسلہ جاری چوبیس سوممر کو ایک ہزار نو سو پچیس غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے واپس جانے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل اب تک دو لاکھ ہزار آٹھ افغان باشندے واپس جا چکے پاکستانی غیر قانونی مقیم افراد کی چالیس برس تک مہمان نوازی کی بھارتی چالاکیوں سے تنگا کر افغانستان نے بھارت میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا چابیاں بھارتی حکومت کے حوالے بھارت کو سفارتی عداب اور رسولوں کے پرواہ نہیں رہی سوشل میڈیا پر افغان سفیر کا بیان سکھ مذہب کے بابا گرو نانک کا 554 جنم دن تین روزہ تقریبات کا آغاز 27 نومبر تک جاری رہیں گی دنیا بھر سے سکھ خیاتریوں کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری سکھ خیاتری ڈیرہ صاحب، پنجہ صاحب، ننکانہ صاحب اور کرتار پر جائیں گے بھارت سے ورڈ کپ فائنل میں ہار برداشت نہ ہوئی انتہا پسند ہندو آسٹریلیے کھلاریوں کے دشمن بن گئے ورڈ کپ ٹروفی پر پاؤں رکھنے پر دیلی میں مچل مارچ پر ایف آئی آر درج ٹوکٹ کھیلنے پر بابندی لگانے کا مطالبہ ٹوہمی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر اماد وسیم کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹارمند کا اعلان یہ فیصلے کا بلکل درست وقت ہے اماد وسیم کا سوشل میڈیا پر پیغام لیفٹ آم آل راؤنڈر نے پچپن ون دے اور چھاس سے ٹی ٹونٹی مانچز میں پاکستان کی نمائندگی کی کومی ٹیم کے اوپننگ بلے باز امام الحق کی شادی کی دقریبات جاری نکاح آج ہوگا کومی ٹیم کے آل راؤنڈر فاہیم اشرف کی رسم مہدی پول نگر میں ہوئی رشتہ داروں اور دوستوں کی شرکت موسیقی